میں اپنے دل راستر جنتہ دل کی اور سے راستر پتی جی کے مہمہین کے ابھیبہشن کے پرستاؤ پر اپنا پکچھ دل کا پکچھ رکھنے کھڑا ہوا ہوں ماننیے وائس چیئرمن صاحب شروعات یوں ہوئی کی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے بعد ہمارے یہاں اس روایت کی شروعات ہوئی اس سے پہلے ہمارے یہاں یہ پرمپرہ نہیں تھی ایک اور اتحاسک تتھے جو میں صدن کے اپنے ساتھیوں کے سمکش رکھنا چاہوں گا کہ 1950 میں بھی 31 جنوری کو ہی ابھیبہشن ہوا تھا 31 جنوری 1950 جب ہمارے تب کے مہمہین ڈاکٹر راجنتر پرساد جو بیہار سے آتے تھے دیش کے سرمانے نیتا تھے انہوں نے ابھیبہشن دیا تھا تو 72 ورش بعد یہ ایک سنیوگ ہے لیکن 72 ورش کے ابھیبہشنوں کے دائرے میں اگر سر سوچے تو کئی چنتہ کی لکیریں ہیں اور چنتہ کی ان لکیروں کو ہم نے ابھیبہشن کے پکش میں ابھیبہشن کے دوران نہیں دیکھا اس لئے میں شروعات کروں گا کہ بے وفا با وفا نہیں ہوتا بے وفا با وفا نہیں ہوتا ورنہ اتنا برا نہیں ہوتا ہم نے تو سوچا تھا بعد لٹنے کے یہ پتا چلا کہ رہزن رہنما نہیں ہوتا بہرال سر میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سندرب میں رکھنا چاہوں گا سبھاپتی مہد ہے مجھے پتا ہے کہ اس سندرب کی گریمہ کیا ہے راشت پتی کا بیبہشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے دیش کا ایک بلوپرنٹ ہوتا ہے ایک دشا اور دشا دینے کی کوشش ہوتی ہے ہم بھی پکش میں ہیں لیکن دیش کی دشا اور دشا سے چنتت اگر ہم ہیں تو ابھی بھاشن کی پنگتیوں میں بھی وہ چنتا کی لکینیں دکھنی چاہیے تھے جب وہ چنتا کی لکینیں نہیں دکھتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ماننی ہے سبھاپتی مہد ہے کہ مہا مہین سوتے جاگتے اپنے صلاحکاروں سے بات کرتے ٹیلیویجن دیکھتے سوشل میڈیا دیکھتے سمواد کرتے کیا ان کو نہیں لگتا ہوگا کہ دیش کے ویجولز بہت اچھے نہیں ہیں چھاتروں پہ آسو گیس کے گولے کیا مانگ رہے تھے چاند نہیں چاند نہیں مانگ رہے تھے نوکری مانگ رہے تھے اور وہ دو کروڑ والا بھی نم نہیں مانگ رہے تھے کہہ رہے تھے بانکی والا بچاؤ ہوا دے دو آپ نے لاتھیاں برسائی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مہا مہین کہ ابھی بھاشن میں اگر اس طرح کی چنتہ نہ ہو تو سر بھاشن نہ کاغذ کا پلندہ لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے اسے کاغذ کا پلندہ کہہ رہا دوسری چیز مرنی ہے سبھاپتی مہد ہے کورونا پر میں نے وستار سے اس صدر میں چرچہ کی ہے کورونا کو لے کر کے بھی جو چنتہ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی اب آئیے ارث بھوستہ کے بارے میں میں نے کہوں بجٹ کو اس کے لئے میں نے تائی کیا ہوا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ سن پچاس سے لے کے اب تک کسی کی بھی سرکار ہو میں جانتا ہوں یہ لکھا کہاں جاتا ہے لیکن جہاں لکھا جاتا ہے میں آگرہ کروں گا کہ اگر ہم سوچ سکے ستہ پکچھ اور بپکچھ تو راشت پتی کے باپ اب ابھی بھاشن کو دلیے دائروں سے اوپر کر دیجی راشت پتی کا ابھی بھاشن کل کو آپ کی سرکار نہ ہو یہ میں اپیل باقی لوگوں سے بھی کروں گا جو سرکار میں آئیں گے کل کو کل نہیں آئیں گے پرسو آئیں گے کبھی تو آئیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر ابھی بھاشن کو ایک نون پارٹیزن ڈاکیمنٹ بنائی ہے نون پارٹیزن ڈاکیمنٹ راشتر پتی دیش کے راشتر پتی ہیں ان کے سرکار میں دیش کا سرکار لکھنا چاہیے مانینہ سبھاپتی مہد ہے اب دکت یہ ہوتی ہے نا مانینہ سبھاپتی مہد ہے کہ ابھی بھاشن میں سرویشور کی ایک لائن تھی سبھاپتی مہد ہے اگر تمہارے گھر کے ایک کمرے میں لاشیں سر رہی ہو تو کیا تم دوسرے کمرے میں پراتھنا کر سکتے ہو اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا ہے اسی یہی رکھ کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں اس سندرب کے سر پیارہ چار مانینہ راشتر پتی جی کے بھاشن کا ہے جو کہتا ہے remembering the past and learning from it سر اتحاس کی ایک اپنی سمیتی ہوتی ہے اور اس سمیتیوں کا ایک اتحاس ہوتا ہے اور بشو اتحاس گواہ ہے سر جس کسی نے بھی عطیت کی اس سمیتیوں کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کی کوشش کی اس کو بدلنے کی کوشش کی وہ اتحاس کے فٹ نوٹ میں چلے گئے اتحاس نہیں بدلا وہ اتحاس کے فٹ نوٹ میں چلے گئے نیتا جی سبحاس بوس ارے دیش کے نیتا جی ہیں آپ نے ان کو امپیریل کیانوپی میں رکھنے کا اگر نیتا جی کہیں سے آجاتے ہیں دوکاتے کیانوپی مت رکھ بھائی دلوں میں رکھ دلوں میں رکھ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے نیتا جی کی چٹھیاں پڑھی ہیں نہرو جی کے نام میں نے نیتا جی کی چٹھیاں پڑھی ہیں باپو کے نام میں نے نیتا جی کی چٹھیاں پڑھی ہیں تمام اس دور کے لیڈرز کے نام کہاں تھا نیتا جی کا نہرو جی کا باپو کا پٹیل کا اور بیویچنا کون لوگ کر رہے ہیں میں نے اسی صدر میں کہا تھا کہ باؤنی سمجھ کے لوگ لمبا اتحاس نہیں لکھ سکتے لمبی لکیر نہیں کھسکتے ایک بار چنتہ کریے گا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپو کے رام کی سنکلپ نہ کریے اس سے پہلے ایک ہلکے میں ایک بات کہوں مانینہ سبھاپتی مہود ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انیسو بابن میں پہلا چناؤ لڑا ہم نے سر بابن میں ہم پارٹیشن سے نکل کے آئے تھا پی رہا تھی بہت لاکھوں لوگ مارے گئے ادھر اور لاکھوں لوگ مارے گئے ادھار لیکن سر بابن کا چناؤ ہوا تھا سبھاویشی وکاس پر روزگار پہ ستر سال بعد ہم چناؤ لڑ رہے ہیں کس چیز پہ دیکھ لیجئے مجھے تو کبھی کبھی تاجوب ہوتا ہے کہ پاکستان میں چناؤ ہمارے نام پہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں چناؤ پاکستان کے نام پہ ہوتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنہ کہیں بھی ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ جو جیتے جی میں نے نہیں پایا بھاجپا والوں نے مجھے مرنے کے بعد دے دیا یہ یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے سر چھنٹا کا وشے ہونا چاہیے سر میں نے کہا تھا کہ باپو کے رام جب اتحاس کی بات کرتے ہیں سر یہ کتاب ہے پرارتھنا کھنڈ باپو کی کتاب ہے باپو کی پرارتھناوں کا سنکلن ہے میں آگرہ کروں گا سب پڑھیں جب نوہ کھولے سے لوٹ کے آئے باپو بہت پیڑا تھی انہوں نے اپنا پرارتھنا بدل دیا وہ پرارتھنا بھاجمن پیارے سیتہ رام کے جگہ بھاجمن پیارے رام رہین بھاجمن پیارے کرشن کریم آپ کیا کر رہے ہیں کرشن اور کریم کے بیچ میں کٹیلی دیوار لگا رہے ہیں رام اور رہیم کے بیچ میں دیوار لگا رہے ہیں یہ دیواریں آج ہو سکتا ہے تالی دلوا رہی ہوں آپ میٹ جائیں گے یہ دیواریں بھی میٹیں گی وقت وقت کی بات ہے بس ایک پر سوچے گا جرور کیونکہ باپو پر مالیارپن آپ بھی کرتے ہیں اور بہت بلکہ آپ چشمے پر کر دیا آپ نے محدود کر دیا باپو کا چشمہ لیجئے باپو کو چشمے میں مت رکھیں یہ میرا آگرہ ہوگا ہے ایک چیز تو یہ تھی سر مانین یہ سبھاپتی مہد ہے کوویڈ کے سندر میں میں بولوں گا نہیں میں نے پہلے ہی کہا استحار باجی ہو رہی ہے جو سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں جو سرکاریں کوویڈ کے وقت میں ندارت تھی سوچل میڈیا گواہ ہے وہ سرکار چارپنے کا استحار دے رہی ہے اب پہلے نیتا لوگ کام کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ارے سوچ اماندار ہے کام دمدار ہے اب لگتا ہے دوسرے کا بھروسہ نہیں خدا ہی چھپوا دو سوچ اماندار کام دمدار ارے لوگوں کو بولنے دیجئے اب دیکھیں سر دوسری چیز کوویڈ کے سندر میں میں آپ کو کہوں گا جب آپ کہتے ہیں کہ فلانے کی تلنا میں یہاں اپنے کم مرے وغیرہ اٹھارہ سے تلنا کرتے ہیں سر جن پڑھیواروں کے چراغ گم ہوئے ان کے لئے موت آنکڑا نہیں ہے سر میری بیٹی کی ایک ساتھ میں لڑکی پڑھتی تھی دو بیٹیاں تھی ماتا پتا ایک ہفتے ایک اندر دنیا سے چلے گیا اس کو نمبر بتائیں گے ہم کہ یہ آنکڑا ہے تمہارے بابو جی کا یہ آنکڑا ہے تمہاری ماں کا یہ نہیں ہونا چاہیے سر اتنی تو سمبیدہ سلطہ ہونی چاہیے سرکار کسی کی بھی ہو سکتے سر سمانتا اور بندوتوں کے سندرم میں بابا صاحب بھیم راو امبید کر کی چرچہ کی گئی ہے سر میں کیا کہوں یہ مہادیب گوویند راناڈے لیکشر ہے بس میں کہنا بابا صاحب نے ایک بات بار بار کہی تھی وہ کہی تھی کہ بھئیہ ڈیمارکریسی کو سب سے بڑا خطرہ ہے ہیرو ورشپ اس سے بچا لینا لیکن ہم نے کیا کیا ہے پوری کی پوری ڈیمارکریسی کو ہیرو ورشپ میں تبدیل کی ہے آپ کہیں کہ پہلے بھی ہوا تھا رضا پہلے ہوا تو اچھا نہیں تھا اگر آج ہو رہا ہے تو برا ہے کیا ہو گیا آج سر آج کل دیکھیں شبدہ والی بدل گئی ہے باجبہی جی کی سرکار انڈی اے گورنمنٹ کہی جاتے تھے یا آپ کی بھی سرکار شروع میں جب بنی تھی تو انڈی اے گورنمنٹ یا پی جے پی گورنمنٹ آپ کہتے ہیں موڈی گورنمنٹ کب ہو گئی یہ کیجری وال گورنمنٹ سر یہ جو بیماری ہے نا پوری سرکار ویطی کی اندرید ہو جائے گی نا سر تو ڈیمارکریسی میں دکت کیا ہو جاتی ہے کہ ڈیمارکریسی کو سب سے بڑا خطرہ ڈیمارکریسی کو سب سے بڑا خطرہ کلٹ سے ہوتا ہے اپل لیڈر بیکمسا کلٹ فوس دینٹرينیٹ ڈیمارکریسی بھرپین جی نے کتاب لکھی ہے رائز اور بی جے پی میں سمجھتا ہوں بی جے پی کہیں اگر ایسے حالات رہے ہی ہی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے صاحب اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایسے پریزاتنطر کا مول ہے اپنے ساتھیوں کے لئے آدھر اور سمجھان کی بھاونہ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ کہہ کہ آپ دو منٹ لوں گا اسے زیادہ نہیں سر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے بھی کہ وقت بھی اچھا نہیں چل رہا ہے سر ماننیہ مہامہین کہتے ہیں پریزاتنطر کا مول ہے اپنے ساتھیوں کے لئے آدھر اور سمجھان کی بھاونہ میں آگرہ کروں گا سبوں سے صرف آپ سے نہیں ہماری شبدہ ولی کیا ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لئے ہم یدھ کی شبدہ ولی کا استعمال کرتے ہیں ہم چناؤ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کی شبدہ ولی کا بیہار چناؤں میں پریوگ ہوا اور کس طرح کی شبدہ ولی کا ابھی چناؤں میں یوں پریوگ ہو رہا ارے چناؤ کوئی جیتے کوئی دیش دروہی نہیں ہے اس دیش میں ہمارے آپ کی سنکلپنا میں فرق ہو سکتا ہے نہ میں آپ کو دیش دروہی مانوں گا نہ آپ کو ادھکان دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیش دروہی کہیں کیونکہ تراجو پہ تولیے گا تو شاید چنتہ آپ کو اپنی ہوگی میری نہیں ہوگی یہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہاں سے دیش دروہ کا معاملہ آ گیا سر اب میں یہ کہ کر کے ایک ختم ہی کروں گا میں نے پہلے بھی کہا تھا اور دورا رہا ہوں سر یہ جو پورا کا پورا ڈسکورس ہے بیمرش سب کو بیٹھ کر کے راجنیتک بیمرش بدلنا چاہیے سب ختم ہو جائے گا سر اب آئیے پارہ 15 ایک منٹ اور لوں گا ایک ڈیر منٹ فوڈ سیکیورٹی کو لے کر کے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سر گوداؤں سے پیٹ تک کی یاترہ سنشیت نہیں کروا رہے ہیں آپ ان کی ان کا بھندارن آپ کو ہے لیکن حاصل کیا ہے ایک سو سولہ ملکوں میں آپ ایک سو ایک میں نمبر پہ ہیں بھکمری پیٹ کی لانت سب سے بڑی لانت ہوتی ہے اگر مندر بھی بنوارے ہیں تو اس میں پرسات چرہنے کے لئے پیسہ چاہیے اگر مزار پہ جا رہے ہیں چادر چرہنے کے لئے پیسہ چاہیے لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے یہ چنتہ نہیں ہونی چاہیے میں جان بوجھ کر کے پریس فریڈم انڈیکس کی بات نہیں کر رہا میں جان بوجھ کر کے ڈمکریسی انڈیکس کی بات نہیں کر رہا ہو کیونکہ سانتہ چھتری جی کے سوال کو خارج کر کے آپ نے ونڈیکیٹ کر دیا کہ ان کی بھامنا کیا تھی سر پیارہ ستر آخری ہی ہے پیارہ ستر میں آتے ہیں ایک بھارت شریسٹ بھارت سر بیہار اس میں آتا ہے یا نہیں یا بیہار سے 49 سانسد لے لیے بیہار کا کام ختم سر میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بیہار جو علموکھی کے دھیر پہ ہے لالو جی کے ٹائم سے اس صدر میں بات شروع ہوئی پھر رابری جی ہماری مکھے منتری ابھی نیتا پرتیپاکش مکھے منتری ویتیش کمار جی اور پورا بھی بھاجپا کا بیہار بیدان منڈل دل ہاتھ جوڑ کے پردان منتری جی سے کہا کہ پردان منتری جی بیہار کو بسیش راجی کا درجہ دیجی یہ درجہ دیجی یہ خیرات نہیں ہے بیہار نہیں ترقی کرے گا تو دیش کی ترقی میں کبھی چار چاند نہیں لگیں گے دو چاند چھوٹ جایا کریں گے کیونکہ وہ دونوں چاند پوروان چل سے آئیں گے اس قد آپ کو دھیان رہے ہیں سر میں ایک آخری کہوں گا چندر شیخر جی اس کے ساتھ بہت لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑی مارمک رہبری کے سوال میں گھر کے ڈیزائن میں عام طور پر متوید ہو سکتا ہے سامانی دنوں میں لیکن جب گھر میں آگ لگی ہونا تو ڈیزائن میں متوید نہیں ہوتا ہے سب کو مل کے آگ بجھانا چاہیے آج وہ پر اسفیتیاں ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اسنطوس کی لکشن بتائے تھے بیہار جیسے راجی میں کہ دلی کی نیتی اور نیت کی وجہ سے میں آپ سے آگرہ کروں گا آپ کے مادھیم سے کہ مہمہم سنجان لے اور آخری سر ایک یہ کتاب ہے میں آگرہ کروں گا کشمیر کے وارے میں میرے دوست میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جمہو زمین کا ٹکڑا نہیں ہے لڈاک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے زندہ لوگ بستے ہیں اگر آپ یہاں سے نارمل بولتے ہیں تو گھاٹی میں نارمل لگنا چاہیے اور میں اس لیے بھی کہوں کہ یہ لال چوک یونگ لڑکے نے لکھی ہے سر بیہار کا لڑکہ ہے اس نے یہ بات لکھی اور کہا ہے کہ نارمالسی کیسے رسٹور کی جا سکتی ہے سب پڑھیں اور آخری میں سر چودہ سیویلینز کی بربر ہتیا ہوئی کیا وہ بھارت کے ناغرک نہیں تھے کیا ان کے لیے ایک شبد نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھاشن سادہ ڈوکیمنٹ نہ ہو درد اور پیڑا ہو اس میں سب کچھ ہو تاکہ وہ ہمارا ابھی بھاشن ہو آپ کا ابھی بھاشن ہو سب کا ابھی بھاشن ہو بس اتنا کہہ کر کے ساتھ جائے ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد